جتوں کے ساتھ جنازہ نمازہ ہو سکتی ہے اگر تو عام خوشک زمین پر ہیں اور جیسے میدان کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ چپلیں اتار کر ہی نارمل زمین پر آپ پون رکھیں اور آپ نمازہ جنازہ دا کریں لیکن وہ زمین بہرحال پاک ہونا ضروری ہے چپل پہن کر بھی کئی لوگ نمازہ جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی وضعات ہیں لیکن اگر تو چپل کسی کے پاک ہیں تو ٹھیک ہے اس نے چپل پہن کر بھی پڑھی تو کوئی نمازہ جنازہ میں فرق نہیں آئے گا لیکن اگر بالفرض چپل کسی کے وہ ناپاک ہیں تو اب اسے چپل پہن کر نمازہ جنازہ وہ نہیں پڑھیں گے ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی نے چپل اتار لیں اور وہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے تو ایسی صورتحال میں اس جوتے کا نیچے والا حصہ یا زمین وہ بھی ناپاک اگر ہوئی تو بھی نمازہ جنازہ دا ہو جائے گی یہ اگر اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور کئی جگہ پر ہمارے علماء نے تو یہ مسئلہ ہی اس لئے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات میدان کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں نیچے گوبر ہے کچھ اور ہے گھاس کے لیے بھی گوبر ڈالا جاتا ہے تو ایسے مواقع پر آپ چپل اتار لیں اور آپ اس پر کھڑے ہو جائیں جب آپ اس پر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے پاؤں اور پاؤں کے ساتھ یہ جوتے کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ پاک ہونا شرط ہوگا نیچے والا حصہ اور زمین یہ پاک ہونا شرط نہیں اس میں اگر آپ نے اس طرح بھی نماز جنازہ ادا کر دی تو بھی آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی اور جہاں جگہ ایسی ہو یا چپل کے نچلے والے حصے کے بارے میں آپ کو یہی گھمانے کے ناپاک ہے تو پھر آپ یہ والا طریقہ اپنائیں کہ انہیں اتار کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو یوں آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی